بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے انڈ میں انشاءاللہ ہم سیونٹی سیکنڈ میں لو علم کے سارے ڈیموٹروم بنائیں گے لیکن اس سے پہلے سیکھتے ہیں کہ ڈیموٹروم بنانے کیس طرح سے ہے پہلے تو دیکھیں جب آپ نے لو علم جب بھی بنانا ہے نا تو تین اُبھار بنا دیں بہت آسانی سے لو علم واقع بن جاتا ہے یہ دیکھیں تین اُبھار ایک سائٹ پر بنائیں اور یہ تین اُبھار بنا دیں دوسرے پر بنا دیئے اب میں بنا کہا رہا ہوں پہلے رائٹ سائٹ کا انٹیریر بیو کہ یہ بندہ نے میری طرف موں کی آب ہے اس کی رائٹ سائٹ کی لگ ہے انٹیریر بیو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھائے کی بنائیں میڈیل سائٹ بہت تھوڑے اُبھار کے ساتھ پھر گھٹنے کا اُبھار اور پھر یہ اس کی لگ اسی طرح سے یہ دوسری سائٹ کا بنا دیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ اوپر بھی جائے گا گھٹنے کا اُبھار اور یہ اس سائٹ کی بھی بن گئی لگ نیچے آپ نے ارام سے پہنگ بنا دینا ہے ایک انگوٹھا اور ایک دو تین چار انگلیوں کے بعد پہنگ ختم بہت سمپل چیز تھی سب سے پہلے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں گھٹنے پر ایک لائن لگا دنی ہے جیسے اوپر والا نیچے والا لوگلے ملاک ہو گیا ٹھیک ہے گھٹنے پر لائن لگانے کے بعد اوپر سے یہ دیکھیں یہ ایک لائن بنائی میں نے اور اس کے اوپر ہی یہ ایک لائن بنائی میں نے کوئی مشکل چیز تھی اس میں یہ ایک لائن یہ بنا یہ اور ایک لائن در اوپر ہی بنا دیا آپ یوں انہی اوپر نہیں کرنا بھول جائیں تو اس کو سیدھے نیچے ہی لے جائیں کیا فرق پڑتا ہے اچھا دی یہ تین لائن بن گئی نیچے کا تو اتنا آسان ہے نا کہ درمیان میں ایک لمبی لائن چلی گئی انگوٹھے گئی یہاں تک کچھ مشکل نہیں اور پاؤں میں بھی ہیتنا سے ایک لائن آپ نے اور بنا دی نہیں ہے تو یہ آگر انٹیری ویو کے جو ڈرم اٹومز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کو یاد کرنا بھی اتنا آسان ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایل ون ایل ٹو ایل ٹھری ایل فور ایل فائیو یہ جو چھوٹا سے رہ گیا یہ ایس وان ہے کچھ مشکل سائز میں ایل ون ٹو ٹری فور فائیو اور ایس وان بنایا کس طرح پہلے گھٹنے کو پارٹیشن کیا یہ دو لائنز لگائی نیچے یہ لائن لگائی اور پاؤں کا کر دیا تو یہ تو انٹیری ویو کے ڈرم اٹومز ہو گئے اب ہم پوسٹیری ویو کے ڈرم اٹومز کرتے ہیں تو اس میں کس طرح سے بنا رہا ہوں اور یہ ہم نے بنا دی لیگ اچھا یاد رکھیں کہ پوسٹیری پہ بناتے ہوئے نا ٹانگ کو تھوڑا چوڑا ہی رکھنا ٹانگ اگر پتلی ہو گئے نا تو ڈرم اٹومز بڑے بہنگم سے بڑے فضول سے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا چوڑا رکھ رہا ہوں ٹانگ کو ابھی بھی اتنی چوڑی نہیں جتنی ہوئی چاہی یہ تھی بارحال اچھا جی یہ گھٹنا بنایا اور یہ ہم نے لیک بنا دی اور نیچے پاؤں کو آپ سمپلی سول آف فوٹ شو کر دیں یعنی پاؤں کی نیچلی سائیڈ میں ڈراؤ کرنے رہا ہوں جس میں انگوٹھا کے سائیڈ پہ آئے گا میڈیل سائیڈ پہ یہ میڈیل سائیڈ نا زیادی سی بات ہے انگوٹھا آئے گا جی میڈیل سائیڈ پہ بہت اچھے یہ ایک انگوٹھا ایک دو تین چار انگلے بنا دی اپنی یا کے پاس پاؤں بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو بنانا بہت سمپل بہت آسان ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ نے میڈیل سائیڈ پہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک لمبی لائن لے جاؤ یہ دیکھو جی میڈیل سائیڈ پہ یہ کتی لمبی لائن آ رہی ہے بلکہ ٹانگ کے بعد اس کو پاؤں میں بھی لے جاؤ انگوٹھے تک لے جاؤ کتنا سمپل تھا اس میں کچھ مشکل تو نہیں تھا نا اچھا جی پھر لیٹرل سائیڈ پہ جنابے والی یہاں سے ہم گٹھنے تک لے آئے ایک لائن کو سمپل باقی ادھر بٹکس کو یاد رکھنا ہے بٹکس ہوتی ہیں یہ جو کرو بن رہی ہے نا اس کرو کو ہم ایک الگ شیپ دیتے ہیں اور باقی بٹک کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ مشکل تو نہیں تھا نا یہ بٹک کی شیپ بنایا ہی ہم نے کیونکہ اس سائیڈ پہ تھی اور شیپ بنا کے ایک بس ادھر کونے میں بداں بنا دیا ٹھیک ہے جی اب آگے کیا رہ گیا ہمارے پاس آگے دیکھو جی ایک لائن میں نے ادھر لگائی ایک لائن میں نے ادھر لگائی کچھ مشکل نہیں فائنلی یہ آخری لائن تھی اور ہمارے ڈرماتومز کمپلیٹ ہو گئے صرف پاؤں کی دہ گئی یہ والی لائن ڈرماتومز کمپلیٹ ہو گئے اچھا نمبریں ان کی بھی بہت آسان ہیں ان میں پہلے ہم ل کو دیکھتے ہیں کہ ل12345 اور پھر s12 یہ آئے گا l1 یہ آئے گا نہیں سوری یہاں پہ بھی ایک لائن ہوتی ہے سوری سوری یہ بتانا میں بھول گیا تھا آپ کو یہ آئے گا l1 l2 l3 l4 l5 ٹھیک پھر شروع ہو جائے s سے s1 s2 s3 s4 کمپلیٹ ہو گئے پھینجن ڈرماتومز اگر آپ پاؤں گا پوچھے تو یہ تو سارا l4 ہی آ رہا ہے یہاں تک اور یہ جو l5 ہے یہ دریمات میں ہے بلکہ میں اس کو کلر کرتا ہوں تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا یہ ہم نے اسی دیاگران کو کلر بھی کر دی ہے ٹھیک ہے l12345 اور یہ s1 پھر ادھر بھی دیکھیں l12345 s1234 بہت ہی سمپل تھا اس میں کوئی ایسے مشکل چیز نہیں تھی ایک چیز اگر تھوڑا سا بھول رہا ہو آپ کو تو ذہن میں ہونی چاہیے لگ کی لیٹرل سائٹ پر l5 ہوتا ہے چاہے انٹیریل سائٹ پر l5 ہوتا ہے جو لگ کی لیٹرل سائٹ زیادہ ہے ou l5 ہوتا ہے اور لگ کی میڈیل سائٹ پر l4 ہوتا ہے چاہے انٹیریل سائٹ پر l4 ہو سمجھیں بات کو yet تھوڑا بتاو اگر ہم یاد رکھلے نا اگر بھول جائیں کہ l123 کے بعد 4 جاتا کہ تو بننے کو یاد رہتا ہے میڈیل سائٹ پر 4 ہوتا ہے میڈر سیٹ پر فور ہوتا ہے لیٹل سیٹ پر فائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رہ جائے گا ہے ایل ون ٹو تھری فور فائف ایس ون ٹو تھری فور تو یہ بہت سمپل سی چیز ہی سمیچہ کچھ ڈیفیکل نہیں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی سیکنڈ میں ڈراؤ کیسے کرنا ہے اس کو لیکن کہ ڈراؤنگ کرنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار خطر اٹھنے کو کلوز کیا اوپر سے لائن لائے کہ یہ ڈرماٹوم یہ ڈرماٹوم مشکل تو تھا ہی نہیں ہے دوسرے پسٹیر جو کبھی بنا لیتے ہیں اس کو نہ خورا چوڑا بنائیے گا کہ اس کے ڈرماٹوم پتلی ٹام میں مشکل ہو جاتی ہیں ایک انگوٹا ہے ایک دو تین چار انگلیاں لو جی اب اس کی میڈیل سائٹ سے یہاں تک آگئے یہاں سے یوں آگیا یہاں سے یوں آگیا ادھر ایک پرس اور ادھر ایک پرس موٹک بنائیے مارے پاس یہ تھوڑی اچھی نہیں کہ نہیں تھوڑا ٹائم میں پر ایسی بنتی ہے یہ مارے پاس کمپلیٹ ہو گئی لو جی بند تو گئی ہے میں تھوڑا ایک ساڑا لیکن کلر کرنے لگا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ میں نے اسی دعاگران کو کلر بھی کر لیا اور یہ پر ڈرونٹوں سے پروز کرنے لی ایل ون ڈو ڈو ڈھرے فور فائیو اسی طرح ایل ون ڈو ڈو ڈھرے فور فائیو یہ بھی لفائیو ایس ون ڈو ڈی تیوی ایس فور یہ سیمپل سی چیز تھی اب اس کو میں بیڈی تلو چیزتے کمپیر کر کے دکھایا تا ہوں آپ کو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کمپیر آپ دونوںڈ ایگرانپ پر کر سکتے ہیں it is quite accurate حالانکہ 60 سیکنڈ میں بنائی گئی ہے thank you very much ویڈیو اچھی لیکن شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سپرائب کیجئے گا اللہ حافظ